تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ نے خوجہ ساد رفی کی زمانت منظور کر لی عدالت عزمہ نے تیس تیس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا سن میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعدات 155 ملک میں 193 ہو گئی پی پی کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہ رہی ہے مصطفہ کمال کہتے ہیں کراچی میں اس لا بڑھانے سے صوبہ خراب ہوگا پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ ملتوی کر دی بکیا میچز ری شیڈیول کرنے کا فیصلہ فیصلہ پی سی بی اور فرنچائزز مالکان کے جلاس میں کیا گیا موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے ملک میں افراتفری پھیل رہی ہے لیکن ہم نے پندرہ فروری کو ہی کورونا کے خلاف اقدامات کا فیصلہ کر لیا تھا عوامی تکلیف سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کاراوائی کریں گے وزیراعظم نے سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں میں سے 97 فیصد سہتیاب ہو جاتے ہیں صرف 3 فیصد امواد کا امکان ہے دنیا بھر میں یہ وائرس پھیلا اور یہاں بھی پھیلنے کا امکان ہے لیکن ہمیں گھبرانے کے بجائے احتیاط کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ 97 فیصد کیسز کرونا کے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور 97 میں سے 90 فیصد ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے یعنی ایک ذکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی صرف اس میں سے 4-5 فیصد ہیں جن کو ہسپیل جانا پڑتا ہے عمران خان نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ کرونا وائرس کے 20 کے سامنے آئے ہیں اس لئے شہر بند کر دیا جائے لیکن میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایسے حالات نہیں جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے ہیں یہاں 25 فیصد لوگ تو بلکل ہی غریب ہیں اور باقیہ لوگ بھی معاشی مشکلات کا شکار ہیں اگر ہم شہر کے شہر بند کر دیں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے اس لئے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب 20 کیسز ہیں تو ہم بھی شہر بند کریں یہ بھی ایک سیجیشن آئی لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں ہمارے ملک میں غربت ہے ہمارے تقریباً 25 فیصد لوگ تو بلکل شدید غربت میں ہیں ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں ہمارے جو عماشی حالات ہیں جو 2019 سے ہمارے لئے بڑا ہی مشکل سال تھا امران خان نے کہا کہ چین ہماری مدد کر رہا ہے ہمیں چین سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس وائرس سے لڑ سکتے ہیں صدر عارف علوی اس زمن میں چین گئے ہوئے ہیں ہمیں دنیا کو دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وائرس سے کیسے جنگ کی جا رہی ہے حکومت عوام کو آگاہ کرے گی کہ اس وائرس سے کیسے بچنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اس وائرس کے سبب معاشی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے بڑے عرصے بعد پاکستان کی برامداد بڑھنا شروع ہوئی تھی لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ اس پر منفی اثر پڑے گا اسی طرح ملک میں شادی ہالز ریسٹوران اور شوپنگ سینٹرز پر بھی اثر پڑے گا ہمیں معاشی معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنماء خوزہ سعاد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی زمانت منظور کر لی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جسٹس مقبول باکر کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مسلم لیگ نون کے رہنماء خوزہ سعاد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی درخواست زمانت پر سماک کی اس موقع پر سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی احسن اقبال رانہ سناؤلہ اور دیگر مرکزی قیادت بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی خوزہ برادران کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ چینمن نیپ کے گواہ قیسر امین بٹ کو دو دفعہ معفی دی پہلی معفی کے بعد قیسر امین بٹ نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا قیسر امین بٹ کا بیان نیپ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا سپین کورٹ نے تیس تیس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض خوزہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت منظور کر لی اس موقع پر حسن اقبال نے کہا کہ نیپ عمران خان کے مخالفین کی آواز بند کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے نیپ صرف عمران خان کی مرضی پر چل کر فستائیت نازل کر رہا ہے نیپ خوزہ برادران کی زمانت کی درخواست مسترد کرنے کی ایک وجہ بھی بتا نہ سکا فیصلے کے بعد چیرمن نیپ اور نیپ کے رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا چیف جسٹس نے بار بار نیپ سے پوچھا ہمیں کوئی ایک ریزن دے دیں جس سے ہم اس زمانت کی درخواست کو ریجیکٹ کریں ایک ریزن نہیں دے سکے یہ صرف اور صرف عمران خان کی مرضی کے اوپر ادارہ چل رہا ہے جو ملک کے اندر ایک فستائیت نافذ کر رہا ہے لہٰذا اس کو فوری طور پر بند کرنے کے لیے قانون سازی کی ہم دعوت دیتے ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور حکومت کو اور چیرمن نیپ جو ہیں ان کو فوری طور پر استیفہ دینا چاہیے موسیقی 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 اور دیگر گوشت مارکٹس کھلی رہیں گی اور اگر شاپنگ مولز میں کریانے کی دکانیں ہیں تو وہ کھلی رہ سکتی ہیں بڑے ہوتلز میں ریسٹورنٹ سرویز بند ہوگی وہیں پر خانے کا انتظام اور مجمع پر پابندی ہوگی تاہم ریسٹورنٹس پر آرڈر سے کھانے کی چیزیں منگوائی جا سکتی ہیں وزیراعلہ سن نے کہا ہے کہ وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے پھیلاو کو روکنا ہے اگر یہ وائرس پھیل گیا تو اسپتال کم پڑ جائیں گے شہریوں کو گھروں میں محدود رکھنا چاہتے ہیں اس لیے عوامی پارکس اور سی ویو بھی کل بند رہیں گے اور سرکاری دفاتر بھی جمعیرات سے بند کر دیے جائیں گے جس کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری جاری کریں گے تمام احکامات پر اطلاق کل سے ہوگا لاہور سے خبر چامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں لاہور کے میو اسپتال میں زیر علاج کرونا کا مشتبہ مریض دم توڑیا ہے صوبہ سندھ میں کرونا وارث کے مریض ایک سو پچپن جبکہ ملک بھر میں تعداد ایک سو تیرانوے تک جا پہنچی ہے اسی چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مزید پانچ کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد صوبہ میں متاثرین کی تعداد ایک سو پچپن تک جا پہنچی جبکہ ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک سو تیرانوے ہو گئی حکومت سندھ کے ترجمان بیرستر مرتزہ وحاب نے سماجی رافتے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ سندھ میں کرونا وارث سے متاثرین کی تعداد ایک سو پچپن ہو گئی ہے سکر میں موجود دو سو چونتیز زائرین کے ٹیسٹ مکمل کھڑ لیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو انیس کے کرونا وارث ٹیسٹ مصبت آئے ہیں ان دو سو چونتیز افراد میں سے ایک سو پندرہ کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں اس وقت پاکستان میں جن ایک سو نواسی افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے ایک سو پچپن صوبہ سندھ میں پندرہ خیبر پختون خواہ میں دس بلوچستان میں چار وفاقیدار حکومت اسلام آباد میں پاکسترزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظر میں عالی کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کر رہی ہے اور کراچی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہ رہی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں پہلے چھ زلے تھے اب آٹھ سے نو زلے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں بلکہ کراچی کی تقسیم کے بھی خلاف ہیں پی ایس پی نے کبھی توڑ کی بات نہیں کی ہمیشہ جوڑ کی بات کی ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پی پی کو اقتدار میں رہنے کا شوق ہے تو خدمت کر کے اقتدار حاصل کر لیں کراچی میں ازلا بڑھانے سے صوبہ خراب ہوگا جس سے پاکستان خراب ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کو ایک زلے میں بحال کیا جائے اگر شہر قائد کو ڈی سینٹرلائزڈ کرنا ہے تو ٹاؤن بنائے جائیں آبادی بڑے تو نیا ٹاؤن بنایا جائے سربرا پاکسر رمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا کہ کراچی سندھ کا دار الخلافہ ہے اس کی خوبصورتی ایک رہنے میں ہے سندھ کا دار الخلافہ کراچی ہے سندھ کا فیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس دار الخلافہ آگے سندھ کو اس کراچی کو ٹکرے ٹکرے کرنے جا رہی ہے اس نے پہلے اس میں چھے ڈسٹرکٹس بنا دیئے اور اب اس کو آٹھ یا نو ڈسٹرکٹس بنانے جا رہے ہیں آٹھ یا نو ڈسٹرکٹس بنانے جا رہے ہیں اور سارے ڈسٹرکٹس زبان کی بنیاد پر تاثب کی بنیاد پر یہ ڈسٹرکٹس بنائے گئے ہیں اور اور مزید بنائے جا رہے ہیں ہم سندھ کے خلاف اس مضغوب سادش کی مکمل مخالبت کرتے ہیں اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور ہم بون کرتے ہیں کہ یہ کام یہ یہ زہر یہ نفرت کے بیج نہ بول جائیں کھیل کے مدان سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بوٹ نے پاکستان سپر لیگ ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں لاہور میں پی سی بی اور فرنچائزز مالکان کا اجلاس ہوا پی سی بی نے فرنچائزز مالکان سے مشاورت کے بعد پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا پی سی بی نے براڈ کاسٹنگ ٹیم کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ایک فرنچائز غیر ملکی کھلاریوں کی وطن واپسی کی وجہ سے مزید نہیں کھیلنا چاہتی تھی پی سی بی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پی ایس ایل دوہزار بیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور بکیا میچس کو نئی تاریخوں میں کرایا جائے گا تاہم اس معاملے کی مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی لہور میں پریس کانفرنس کے دوران پی سی بی کے چیف ایگزیگیٹیف آفیسر وسیم خان نے کہا کہ غیر ملکی کھلاری میں کرونا کی علامات کے باعث پی ایس ایل ملتوی کیا گیا ہے کرونا پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے تو کرکٹ بہت چھوٹی بات ہے ہم نے پی ایس ایل مکمل کرانے اور اس سیمون سے لکھ تمام لوگوں کی تحافظ کے لیے بہت اقدامات کیے اس کے لیے میچ بھی کم کیے ایک نوجوان محمد ازگر کا کہنا تھا کہ بہت بری خبر ہے لیکن پورے ملک میں بابا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایکشن سامنے آیا ہے شائقین کو دکھ تو ہوا ہے لیکن یقیناً سب کی بہتری کے لیے یہ فیستہ کیا گیا ہے پہلے تو میں پی سی بی کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس ایونٹ کے حوالے سے کہ بہت اچھا ایونٹ ارگنائز کیا ہے اور ڈیسیجن بھی بہت اچھا تھا کیونکہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بابا پھیلی ہے یہ بہت ہی ڈیڈلی ہے پوری دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور اس کے علاوہ جو دو میچز ہوئے ہیں جس میں شائع کین نہیں تھے وہ میچ بھی بہت اچھے تھے اور ڈیسیجن میں یہ کہوں گا کہ یہ اچھا ڈیسیجن تھا ایک نوجوان فرحان حیدر کا کہنا تھا کہ پی سی بی کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھا ایونٹ ارگنائز کیا کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے ایسے عالم میں یہ بہت مضبط اقدام سامنے آیا ہے یہ ہے تو بہت بری خبر مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پر ایک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پر پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اینڈ ہیڈلائنز پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے